سعودی نوچی صاحب صدر ملیس رکنے پارلیمنٹ کی ہدایت پر آج میں سالزون ڈپٹی کمیشنر صاحب سے ملاقت کیا مسئلہ یہ تھا کہ یہ زردے والوں کو جو حراسمنٹ کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے اس کو بند کیا جائے کیونکہ پہلے گھٹکے کے کاروبار پہ ہم خود ربیالوں کو بولے کہ ممنوع چیز ہے اس کو منع کر دیا گیا ہے آپ اس کو مت رکھئے نہیں رکھ رہے ہیں وہ بات جگہ اگر رکھ رہے ہیں تو کاروباری کر رہے ہو لگا لیکن یہ زردے کا جو نیاں اٹھا ہے اس سے تو پورے ڈبوں کے کاروبار متاثر ہو رہے ہیں نقیبی ملت بیرسرہ صدی نویس صاحب نے بطور خاص مجھ سے کہا کہ سالزون ڈی سی پی سے بات کرو اور بولا کہ یہ بن ہونا چاہیے اس کا کوئی لوگوں کے اوپر جو سو یہ بند نہیں ہے لیکن اس کو بند کر دینا چاہے پان کے ڈبے آلوم کی زیادہ تک تک کاروبار پان کے بیڑوں پہ ہے اور اس کے لیے ان کو یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کو بند کر دیا جائے تو وہ میسیج صدر صاحب کا پیام سالزون ڈی سی پی صاحب کو میں سنایا اور ایک پان کے کاروباری لوگ بھی میرے ساتھ تھے وہ لوگ بھی سنے اور انہیں تیخن دیا کہ ہم بند کر دیں گے روک دیں گے وہ کی مزید سلسلے میں بھی وہ اپنے آلاو دیداروں سے بات کرنے کے لیے کہا لیکن ہم کو یقین ہے کہ آج کی نمائندگی کے بعد سعودزون میں اور پورے حیدر آباد کے لیے کوشش کرے ہیں سعودزون میں بھی زردہ رکھنے والوں کو کوئی کاروباری نہیں ہوں گی ان کے اوپر کوئی کاروباری نہیں کی جائے گی پان کے ڈبے والے صاحب زردے کے ذریعے کاروبار کر سکتے ہیں ملی ستیاد المسلمین کی طرف سے نمائندگی کی گئے صدر صاحب کی ہدایت پر الحمدللہ کامیاب نمائندگی ہے آپ حضرات پرسکون انداز میں آتا دانا طور پر ممنوع چیز جیسا گھٹکا ہے اس کو چھوڑ کے پان کے تمام کاروبار آپ کر سکتے ہیں آپ کو اجاعت ہے اس میں کسی خصم کی پوریس مداخلت نہیں کریں گی اور یہ تیخون ڈی سی پی سعودزون نے دیا ہے انشاءاللہ توقع ہے کہ اس پر عمل کریں گے شکریہ راجندر نگر حیدرباد